اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ویڈیو 32 پیارے بچوں آج ہم اپنی نقوش اردو میں ایک بہت مددار سی کہانی پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے آئیے جلدی سے اپنی وقت بک کھولیے کہانی کا نام ہے اتفاق میں برکت ہے ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 40 پیج نمبر 40 پہ کہانی پڑھیں گے اور 41 پہ اس کے کوششن آنسر کریں گے ٹھیک ہے اب جلدی سے ڈیٹ ڈال لیجے پندھرہ دس دو ہزار بیس پندھرہ دس دو ہزار بیس ٹھیک ہے اور اپنا صفحہ نمبر 40 کھولیے صفحہ نمبر 40 اور 41 یعنی پیج نمبر 40 اور 41 پہ دونوں پہ ڈیٹ ڈال لیجے گا ٹھیک ہے آئیے اب میرے ساتھ کہانی پڑھیں اتفاق میں برکت ہے کسی جنگل میں دو بیل رہتے تھے ان میں بڑی دوستی تھی وہ ہر دشمن کا مقابلہ مل کر کرتے تھے ایک دفعہ شیر نے ان پر حملہ کر دیا دونوں نے مل کر مقابلہ کیا اور شیر کو بھگا دیا اسی جنگل میں ایک لومڑی بھی رہتی تھی اس نے اپنی چلاکی سے دونوں بیلوں میں لڑائی کروا دی جب شیر کو ان کی لڑائی کی خبر ملی تو اس نے پھر بیلوں پر حملہ کیا اور باری باری دونوں بیلوں کو مار کر کھا گیا دیکھا بچوں مل جل کر نہ رہنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے اگر دونوں بیل مل جل کر رہتے تو ان کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیا سمجھ میں آئی بیٹا آپ کو اس کہانی میں کیا پتا چلا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اتفاق کہتے ہیں مل جل کر رہنے کو اتفاق میں برکت ہے یعنی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اور ہن پھول کے رہتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں اس کہانی میں کیا بتایا ہے کہ ایک جنگل تھا اس جنگل میں دو بیل رہتے تھے دونوں میں بہت دوستی تھی اور جب بھی کوئی دشمن ان پر حملہ کرتا تھا تو دونوں مل کر مقابلہ کرتے تھے ٹھیک ہے ایک دفعہ شیر نے ان پر حملہ کیا تو دونوں نے مل کر مقابلہ کیا اور شیر کو بھگا دیا ٹھیک ہے اس ہی جنگل میں ایک لومڑی بھی رہتی تھی اس لومڑی نے کیا کیا اپنی چلاکی سے ان دونوں بیلوں میں لڑائی کروا دی اور جب شیر کو پتا چلا کہ دونوں بیلوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے تو اس نے کیا کیا اس نے دوبارہ ان پر حملہ کر دیا کیونکہ اب دونوں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اس لئے مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو اب ان کو لڑائی کا کیا نقصان ہوا کہ شیر دونوں بیلوں کو باری باری مار کر کھا گیا ٹھیک ہے تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مل جل کر رہے ہیں تو ہم اپنے دشمن کا مقابلہ بہت اچھی طرح کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس میں بہت برکت بھی ڈال دیتے ہیں کہ ہم جس طرح رہ رہے ہیں اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے تو ہمیشہ خیال رکھئے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑیے اور مل جل کر رہیے اس کہانی کو دو سے تین دفعہ بیٹا ضرور پڑھئے گا اور جب آپ کہانی کو سنیں گے ایک دو دفعہ تو آپ کو اس کے کوسچن آنسر یاد کرنے میں بلکل مشکل نہیں ہوگی اس کے کوسچن آنسر دیکھنے میں آپ کو مشکل لگیں گے لیکن یاد کرنے میں اور لکھنے میں بہت آسان ہے اگر آپ سمجھ کے کام کریں گے ٹھیک ہے آئیے اب ہم اس کا کام کرتے ہیں کیا دو بیل آپس میں دوست تھے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ دیکھئے صرف آپ کو یہ والا لفظ ہٹانا ہے کیا اس کی جگہ آپ نے لکھ دیا جی ہاں ٹھیک ہے نا ہمیں پتا ہے کہ دو بیل آپس میں دوست تھے ہم نے لکھ دیا جی ہاں اب دیکھئے یہ پورا سوال میں سے ہمیں دیکھ کے لکھنا ہے صرف ہمیں اتنا سا لفظ یاد کیا ہے جی ہاں اب ہم نے لکھ دیا دو بیل آپس میں علیف پے علیمدہ اور پے اور سین آپس میں دوست تھے دال واو سین کے تین شوشے اور پھر تے دوست تھے ٹھیک ہے بیٹا جب ہم سین کے تین شوشے بناتے ہیں جب سین کسی سے ملتا ہے تو دو شوشے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور تیسرا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم سین لکھتے ہیں تو یہ والا جو بڑا شوشہ ہوتا ہے جب یہ کسی سے ملتا ہے تو اس طرح تھوڑا سا بڑا ہو کے پھر آگے حروف مل جاتا ہے تو ہماری رائٹنگ پھر خوبصورت لگتی ہے ہم نے جواب لکھ دیا جی ہاں دو بیل آپس میں دوست تھے بیلوں پر کس نے حملہ کیا اب آپ دیکھئے ہم نے صرف یہ والا لفت ہٹانا ہے آپ کو ایک لفت پتا ہے کہانی میں پتا ہے کہ شیر نے حملہ کیا تھا آپ کو شیر لکھنا آتا ہوگا تو ہم اوپر سے دیکھ کے جواب لکھیں گے ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھئے بیلوں پر اب آپ کو صرف شیر لکھنا آنا چاہیے شیر نے حملہ کیا حملے کا ہے بلکل لائن پر لائن کے نیچے نہیں آنا چاہیے اور آخر میں ڈریش ضرور ڈال دیجئے گا بیلوں پر شیر نے حملہ کیا بیلوں نے کیسے مقابلہ کیا جب ان میں دوستی تھی آپس میں اور ان پر شیر نے حملہ کیا تھا تو بیلوں نے کیسے مقابلہ کیا تھا بیلوں نے یہ دیکھئے ہم اوپر سے دیکھ کے لکھ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور اس والے لفظ کی جگہ ہم نے لکھ دیا مل میم لام زیر مل اکاف ریک کر یہ دو لفظ ہم نے یاد کرنے بیلوں نے مل کر مقابلہ کیا ٹھیک ہے بیٹا ڈریش آ گیا لومڑی نے کیا کیا لومڑی نے کیا کیا تھا یہ تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا پڑے گا دو سے تین دفعہ برف کاپی پر لکھ کے یاد کریں گے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا لومڑی نے اپنی چلاکی سے دونوں بیلوں میں لڑائی آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر رہ جائے گا تو ایسے ہی نیچے لکھ دیجئے گا اکثر بچوں کی ریٹنگ بڑی ہوتی ہے ایک لائن میں نہیں آتا اس لئے میں آپ کو یہاں نیچے لکھ کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ بھی اس طرح تھوڑا سا رہ جائے تو نیچے لکھ دیں دونوں بیلوں میں لڑائی کروا دی لومڑی نے کیا کیا تھا لومڑی نے اپنی چلاکی سے دونوں بیلوں میں لڑائی کروا دی دونوں بیلوں کو لڑائی کا کیا نقصان ہوا کیا نقصان ہوا تھا شیر دونوں بیلوں کو شیر دونوں بیلوں کو باری 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 مار کر کھا گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے دونوں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ملکر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو اس لئے شیر نے کیا کرا شیر دونوں بیلوں کو باری باری مار کر کھا گیا ملکر رہنے میں کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہاں دو لائنے دیوئے ہیں ہمیں دو جواب دینے ہیں کہ ملکر رہنے سے سب سے پہلی چیز بات کیا ہے کہ برکت ہوتی ہے ملکر رہنے سے برکت ہوتی ہے اور اور کیا ہوتا ہے دشمن دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا ٹھیک ہے بیٹھا پھر میرے ساتھ پڑھئے آپ کو یاد ہو جائے گا ملکر رہنے سے برکت ہوتی ہے اور دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا ٹھیک ہے دیکھا آپ نے کتنے ایزیز کے سوال جواب ہیں آرام سے آپ کو یاد ہو جائیں گے آخر کے ذرا سے دو بڑے ہیں ان کو آپ رف کپی پہ پر پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے اچھا نیکس ٹائم پہ اب میں ویکنڈ جب آئے گا آپ لوگوں کا تو اردو کا میں ٹیس دوں گی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں اسکول میں جو میں ویکنڈ پہ ٹیس دینے والی ہوں وہ ہے صفحہ نمبر پندرہ ایک سے بیس تک گنتی یاد کریں ٹھیک ہے ہم دیکھیں صفحہ نمبر چار کا میں نے ٹیس لے چکا ہے اب جب میں صفحہ نمبر پندرہ کا ٹیس لوں گی تو اس میں ہنسے اور حروف ایک سے بیس تک گنتی ہے اب ظاہر سے بات ایک پیرد میں بچے پورا نہیں لکھ سکتے اب میں جتنی بھی لکھنے کو دوں گی وہ تو میں آپ کو نہیں بتا رہی کہ میں کتنا دوں گی تو ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ کام ہے اس کو غور سے دیکھ لیجئے اب انشاءاللہ آپ کا یہ ٹیسٹ ہونے والا ہے جس میں گنتی ہے ایک سے لے کے بیس تک یہ ہنسے نمبر جو ہوتے ہیں وہ ہنسے کہلاتے ہیں اور اسپیلنگ جو آپ لکھتے ہیں وہ حروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ گنتی اچھی طرح یاد کر لیجئے گا اور دل لگا کے بیٹا اردو پڑھئے اور اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ